کو پہنچ رہی ہے جس چیز کا ہمارے سارے سٹاف نے مہینوں سے تیاری کی اور تقریباً چار مرتبہ ہماری ڈیٹ تبدیل ہوتی نہیں کیونکہ حضرات اکابر کی اسفار اور مشغولیات اتنی زیادہ تھی کہ ان دونوں کا اکھٹا ایک جگہ ایک دن میں جمع ہونا بڑا مشکل تھا لیکن ہم نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ان حضرات کے ساتھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آئندہ بھی پرگام میں ان حضرات کی ذہن سایہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سٹاف نے بہت بہنت کی تمام معلومین نے تمام معلومات نے تمام کارکنان نے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ دوسرے اسلامی اسکولوں کے حضرات میں تشمیل آئے خاص طور پر مدربل بھائی نے اتنا روزت اور اطفال سے بھیجے ہیں لوگ حضرت مفتی عطریق صاحب اور وہاں سے صفحہ اسکول اور جامعہ درشید کا پورا مولانا مفتی محمد صاحب اور مولانا محمد حنیش صاحب جو کہ البدر اسکول کے ہیڈ ہیں اور اس طرح اور کچھ اسکولوں کے حضرات تشمیل آئے ہیں تو میں سب کا ممنون ہوں ہمارے پھوپیزاد بھائی مدیرہ منوگرہ سے تشمیل آئے ہیں جناب عمین اشرب صاحب ان کا بھی میں ممنون ہوں اپنے درخواست کروں گا اپنے والد اماری حضرت مولانا مفتی محمد تقیص صاحب متدلوں سے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کتاب فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا اراضہ ہے کس بنیان پر یہ قائم کیا گیا تھا اور ویزن کیا ہے اور آگے انشاءاللہ کیا آہداب و مقاصد ہیں تو آپ حضرات کے لیے ہم سب کے لیے بڑی کچھ نصیبی کی بات ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مفتی عمد تقیص بھائی صاحب کو ہم سنیں گے حضرت مولانا محمد تقیص بھائی صاحب کو ہم سب کے لیے وعلا آلہی و اخحابہی اجمائین وعلا کل من طبعہم بحسان الہیوں کے اما بعد حضرت رئیس الجامعہ متاظر لہم العالم حضرات سابقہ اکرام معزز حاضرین اور حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے اس تقریب میں شریف ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وقت اس تقریب میں شرکت کا گزرا ہے وہ یقیناً آپ حضرات کے لیے روح پرور ہوا ہوگا اب وقت ساتھا ہو چکا ہے اور اب کھانے کا بھی انتظام ہے تو میں آپ کے صبر و برداشت کا زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا لیکن بہت استثار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حیرہ فاؤنڈیشن سکول جس کی حفظ قرآن کی تقریب میں آج ہم اور آپ شریک ہیں اس کا پس منظر کیا ہے یہ بات حضرت رئیس الجامعہ مستیعظم پاکستان حضرت مورا مختیوہ مدرفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مختلف رشستوں میں اور مختلف مواقع پر دہرائی اور مجھے بھی اپنے والد بازیدر عبداللالہ کی یہ بات کئی جگہ سنانے کی توفیق ہوئی کہ حضرت والد ماجید قدس اللہ تعالیٰ سن رہو نے ایک موقع پر ایک جلسے عام سے کرتے ہوئے یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے پاکستان بننے سے پہلے تین بڑے نظام تعلیم ہندوستان کے اندر معروض تھے ایک دار علوم دیوبند کا نظام تعلیم ایک مسلم یونیورسٹی علی گرڈ کا نظام تعلیم اور دوسرے دار علوم ندوت العلماء کا نظام تعلیم حضرت والد باجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تھا اور یہ تقریباً انیس سو پچاس سکی آون کی بات ہوگی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد در حقیقت نہ ہمیں علی گرڈ کی ضرورت ہے نہ ندوے سے ضرورت ہے نہ دیوبند کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں ایک تیسرے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے مربوط چلا بغاہد سننے والوں کو یہ بات بڑی تاجب خیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک دارلوم دیوبند کا مفتی آدم اور دارلوم دیوبند کا ایک ثبوت یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے یہ تین نظام تعلیم جو انڈیا میں رائٹ سے ان کے بارے میں اپر الابادی مرہوم نے یہ تفسرہ کیا تھا کہ فکر ندوہ ہے دوانے ہوش مند قلب یقظہ ہے مثال دیوبند قلب یقظہ ہے مثال دیوبند اور ندوہ ہے دوانے ہوش مند اب علی گرڑ کی بھی تم تمثیل لو ایک بعضت بیٹ تم اس کو کہو تو اس نے تینوں نظام تعلیم پر اس طرح قبصرہ کیا حضرت والی نے ماجد قد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رشاد فرمائی وہ در حقیقت ایک بہت گہری بات ہے اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی عظیم غلط فرمیاں پیدا ہوئے ہیں یہ تو تین نظام تعلیم اندوستان کے اندر جاری تھے وہ در حقیقت فطری نہیں تھے یہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ تھے انگریز کے لائے ہوئی سادشوں کا ایک رد عابل تھا ورنہ اس سے پہلے اگر آپ صدیوں کے نظام تعلیم مسلمانوں کے صدیوں کے نظام تعلیم پر بھور کریں اور اس کو دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ وہاں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریق نہیں ملے گیا وہاں شروع سے لے کر اور اس تعمار کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال نہیں ہے کہ مدارس یا جامعات جو قائم ہوتے تھے وہ بیت وقت دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اصلی علوم کہا جاتا ہے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور صورتحال یہ تھی کہ جو شریعت نے جو بات مقرر کی ہے کہ عالم بننا ہر ایک آدمی کے لئے فرضِ عین نہیں عالم بننا فرضِ کفایہ ہے یعنی اگر ضرورت کے مطابق کسی بستی میں کسی ملک میں علماء ہو جائے تو باقی سب لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرتا ہے یہ فرضِ عین ہے یہ ہر انسان کے دن میں فرض ہے تو اس مدارس کا نظام یہ تھا کہ اس میں فرضِ عین کی تعلیم بلا امتیاد ہر شخص کو دی جاتی تھی ہر شخص اس کو حاصل کرتا تھا مسلمان ہوتا تھا البتہ جس کو اختصاص حاصل کرنا ہو علم الدین کے اندر وہ اس کے لئے الگ بواقع تھے اور جو کسی اصلی علم کے اندر اختصاص حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بواقع الگ تھے ابھی پیسے دنوں میں بستہ سال اور میرے برادرِ معظم حضرت مفتی محمد رفی صاحب ابھی پچھلے سال ابھی تن مہینے پہلے ہم مراکش میں تھے اور میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور حضرت نے اس سال اس کی تیارت کی ہے مراکش آج جس ملک کو کہا جاتا ہے جس کو انگریزی میں مراکو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو المغرب کہا ہے اور اس کا ایک شہر ہے جس کا نام مراکش ہے اس مراکش شہر میں اور دوسرا شہر ہے جس کا نام فاس فاس کے شہر میں میں پچھلے سال گیا تھا اور اس سال حضرت بھی تشریف لے گئے تھے وہاں جامعہ تلقربیین ایک جامعہ کا آج تک کام کر رہی ہے اور یہ جامعہ تلقربیین اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو چار بنیادی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتی ہیں ان میں سب سے پہلی جامعہ جامعہ تلقربیین جامعہ تلقربیین جامعہ تلقربیین جامعہ تلقربیین جامعہ تلقربیین میں سب سے پہلی خارج promoting خارج جامعہ تلقربیین اگر جامعہ تلقربیین جو فاس کے اندر پاہن ہوئی وہ تیسری سدی کرنے من بس اینکر بھی میں اس کی تاریخ کے جو کتاب چھے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تقدید میرے سامنے نہیں آئی یہ صرف عالم اسلام ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے قدیم کریم وہ سٹھی ساری دنیا کی کیا معنی کہ اس وقت جامعہت القرآن کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان علوم میں اسلامی علوم تفصیل حدیث وقہ اور اس کے ساتھ ساتھ طب، ریاضی، فلکیات سارے جو آج آسری علوم کہا جاتا ہے وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے ابن خلدون نے وہاں درست دیا ابن رشت نے وہاں درست دیا قاضی آیاز نے وہاں درست دیا اور ایک لطبیل فیرست ہے ہمارے اسلاف کی جنہوں نے وہاں پر درست دیا اور ان کے دنیا آج بھی محفوظ ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں ابن خلدون درست دیا کر دیتے یہ جگہ ہے جہاں ابن رشت درست دیا کر دیتے یہ جگہ ہے جہاں قاضی آیاز نے درست دیا ہے جہاں ابن عربی مالکی نے درست دیا ہے وہ پوری محفوظ ہے دنیا سے قدیم ترین نیورسٹی یعنی اس لحاظ سے کہ مدارس تو تھوٹھوٹے حق کا ہوں گے لیکن جامت القربین ایک نیورسٹی کے حجہ کرتی تھی جس میں تمام عصری دینی اور دنیا بھی علوم پڑھائے جاتے تھے اور اس میں آج بھی وہاں پر جو اس زمانے کے تیسری صدی اور چوتھی صدی کے جو سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کے نمونے رکھ جگوے ہیں کہ اس زمانے میں اسی جامت القربین سے لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں گھڑی کی اور گھڑی وغیرہ کی اس کے ایجادات کے نمونے بھی وہاں پر بوجود ہیں تو تیسری صدی حجری آپ تصور کیجئے تیسری صدی حجری کی لویوسٹی ہے اور اس میں اسلام علوم کے بادشاہ بھی وہاں پر وہاں سے پیدا ہوئے اور وہی سے ابن رشت فلسفی بھی وہاں سے پیدا ہوا اور وہی سے بڑے بڑے سائنس دان بھی پیدا ہوئے تو ہوتا کیا تھا کہ فرض این جتنا علم ہے وہ تو سب کو اکھٹا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اگر کسی کو علم دین کے درست سے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ علم دین کے کلافوں میں اس ہی جامد القربین میں وہاں پڑے گا اور اس ہی میں اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے تو وہ ریاضی بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا دب پڑھانے والا ہے تو دب بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا یہ سارا کے سارا نظام اس طرح چلا جامد القربین اسی طرح چلی جامد davon اسی طرح چلی جامد العزار اسی طرح تھا یہ تینوں یورسٹیاں ہمارے قدیم ماضی کی یورسٹیاں ہیں جن کے اندر اس طرح تعلیم دی گئی کہ دونوں چیزیں اس طرح اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر قاضی آیات رحمت اللہ علیہ جو حدیث اور سنت کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیے اور ابن خلدون جو فلسفہ تاریخ کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیے دونوں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ دین کا علیہ رہ اور یہ دنیا کا علیہ رہ ان کا حلیہ ان کا لباس ان کی ثقافت ان کا طرز زندگی ان کا طرز کلام وہ سب یقصہ ہیں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں ہمارے جو مشہور دان گدھرے ہیں سارابی اور ابن رش اور ابو راہان بیرونی ان سب کا حلیہ دیکھ لیے اور جو محدثین اور مفسرین اور الگو کہاں پیدا ہوئے ان کا حلیہ دیکھ لیے دونوں کا حلیہ ایک کا سا میں یہ ź Wohnung اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں اگر ان کو نماز کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے اگر ان کو روزہ کے مسائل معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے تو بنیادی بنیادی تو اسلامی تعلیمات تو ہر انسان کے ذمع میں فرضہ نے ہے وہ ہر انسان جانتا تھا اور اس ویوریسٹی کے اندر اس کو پڑھائے جائے تفریق یہاں سے پیدا ہوئی کہ انگریز میں آ کر ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا ابا قائدہ سازش کے لئے جس سے دین کو دیس وقالہ دے دیئے اس وقت ہمارے اقابلین مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لئے کم از کم جو فرد جفایہ ہے اس کا تحفظ کر کے اُرلہ نے تارلون جوبن تائم کیا جس نے الحمدللہ وہ خدمات انجاب دی جن کی تاریخ بلدین ملنی مشکل لیکن یہ ایک مجبوری تھا اصل حقیقت وہ تھی جو جامعہ تلقربین میں تھی جو جامعہ دیتونہ میں تھی جو جامعہ اخر کے ابتدائی دور میں تھی اصل حقیقت وہ تھی تو اگر پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنتا اور صحیح معنی میں اس کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں بقول حضرت والد علیہ جنر عبداللہ علیہ کے نہ علیگر کی ضرورت تھی نہ ندوے کی ضرورت تھی نہ دارلنگلیون کی ضرورت ہمیں جانے کلت قربین کی ضرورت تھی ہمیں جانے زیتونہ کی ضرورت تھی اور ایسی محسنی کی ضرورت تھی جس میں سارے کے سارے بلگوں کی کتے پڑھائے دائیں اور سب دین کے رنگ میں رنگے ہوئے چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے کسی شومی زندگی سے واپسکہ ہو وہ دین کے رنگ میں رنگا ہوا لیکن ہمیں ایک ایسا ندوے تعلیم لاکر ہم پر لاکھ دیا گیا جس کے ہمیں سوائے جہنی غلامی سکھانے کے کچھ نہیں سکھا اس نے تو غلام بنایا اکبر علی وادی نے صحیح کہا تھا کہ اب علیگر کی بھی تم تمثیل لو ایک معذرت بیٹ تم اس کو کہو صرف بیٹ بھرنے کا ایک راستہ نکالنے کے لیے یہ ندوے تعلیم لایا گیا اور اس کے رتیجے میں جو مسلمانوں کی پوری تاریخ تھی جو پورا برسہ تھا اس کو دباہ کر دیا گیا نصیرہ یہ کہ آج دورتس تو فرق واقع ہوئے اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے ایک طرف تو یہ کہ جو نظام تعلیم سے پیدا ہو رہا ہے اس کو دین کے فرض این کا بھی بتانے کیا ہے اس کو بتانے وہ نہیں جانتے دوسرے اس کے اوپر افکار مسلط کر دیا گئے کہ اگر عقل اور ترقی چاہتے ہو تو اس میں مغرب کی طرف دیکھنا ہوگا جیسے اس کی ثقافت بدل دی گئی اس کے ذہن میں یہ بات بچھا دی گئی کہ اگر ترقی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تو صرف مغربی افکار میں ملے گی مغربی ماحول میں ملے گی مغربی انداز میں ملے گی اور افسوس یہ ہے کہ اس نئے نظام تعلیم سے جو لوگ گریجویٹ یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن کر پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جیسے تعلیمی مغربت کو روز تسکیت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اجتحاد کا دروازہ بند کر دیا یہ اجتحاد نہیں کرتی لیکن اجتحاد فقہ بنا رہا سنت اور فقہ کہتا ہے اجتحاد تو ایک بڑی عظیم چیز تھی لیکن ایک ایسے چیز ہے جس کا اجتحاد کا دروازہ جس میں چاروں طرف چوپٹ کھلا ہوگا تھا وہ تھی سائنس وہ تھی ٹیکنالوڈی وہ تھی ریاضی وہ تھی علوم آخریہ اس میں تو آپ کو کسی نے اجتحاد کا دروازہ بند نہیں کیا تھا آپ علیگر کے ذریعے اور علیگر کے نظام تعلیم کے ذریعے اور اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے آپ نے کیوں ایسے ملتحب بیتانی کیے جو مغرب کے سائنسدانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اس میں آپ نے ایسے کیوں ملتحب بیتانی کیے جو اجتحاد کر کے طب میں نئے راستے نکالتے ہیں جو فلکیہ کے نئے راستے نکالتے تو اجتحاد کے دروازہ جہاں چوبٹ کھلا تھا وہاں آپ نے تو کوئی اجتحاد کیا نہیں اور جہاں قرآن و سنت کی پابلتی ہے جو قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہنگے اجتحاد کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کوئی شکایت ہے تو علماء اکرام اجتحاد کو نہیں کرتے میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی صاحب نے ایک کلپ بیگا جس میں ایک عالم دین سے یہ سوال کیا جا رہا تھا یہ مانونا یہ بتائیے کہ علماء اکرام کی ویسے صدمات اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ علماء اکرام کی طرف سے کوئی سائنسہ نہیں پیدا ہوا کوئی ڈاپٹر نہیں پیدا ہوا کوئی نئے کی جاد نہیں ہوئی تو یہ علماء اکرام جس کا پاس اس کا کیا رہا ہے بندہ خدا یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرتے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر آیا کوئی ایسا مجھتہیت پیدا ہوا جو نشنے کو نہیں ایجاد کی ہو لیکن وہاں تو دروازہ اجتحاد کے اس طرح بند ہے کہ جو انگریز نے کہہ دیا یا مغرب نے کہہ دیا بس وہ نظریہ ہے اس نے جو دواء بتا دی وہ دواء ہے اس نے اگر کسی چیز کو کہہ دیا کہ یہ صحب کے لئے مزر ہے انڈے کی زردی سالہ سال سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے اور امراض قلب کے اندر مزر ہوتی ہے لیکن آج سانے کھر ٹاپٹر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے کی زردی کھاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ مغرب سے یہ بیغام آ گیا تو اس کو انہوں نے خبول کر لیا ہمارے ملک کے اندر پیشوار جڑی بوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پر کبھی آپ نے تحقیص کی ہوتی اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہوتا کہ یہ جڑی بوٹیاں ہمارے کی تن امراض میں فائدہ مند ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوجی کے فوائد بیان فرمائے تھے اس پر کوئی تحقیص کی ہوتی وہاں تو ازتحاد کے دروازہ ٹوٹل بند اور اس میں کوئی تحقیص کا راستہ نہیں اور جو قرآن و سنت کی بات ہے اس میں ازتحاد کا مطالبہ ہے تو یہ ذہنی غلامی کا نظام ہے جس نے ہمیں اس نتیجے تک بات جایا دوسرا یہ کہ تصورات بدل دی تصور پہلے علم کا تصور ایک معصد جیس تھی جس کا بخصد معاشرے کے خدمت تھی مخلوق کی خدمت تھی یہ اصل مقصود تھا اس کے تحت اگر معیشت معاشی فوائد بھی حاصل ہو جائیں تو اس سانوی عہد سے کرتے لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے علم کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا سکو تمہارا علم اس وقت کا آرامد ہے جب تم لوگوں سے زیادہ زیادہ پیسے کما سکو ہر شخص کا جو آگا آپ دیکھو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کریجویشن کر رہے ہیں ماسٹر ڈگریہ لے رہے ہیں پی ایس ڈی کی ڈگریہ لے رہے ہیں ان سے ان کے ذہن سے پڑھ دے دیکھو کیوں پڑھ رہے ہو جائیں اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ کیریئر اچھا ہو اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ اچھے بلاگ مجھے ملے اچھے اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ پیسے جارہ ملے ذہنیہ تعالیم کی سارے بدل کر وہ یہ تبدیل کر دی کہ علم کا مقصد پیسہ کمانا ہے کوئی خدمت انجام دے نہیں ہے اس کا کوئی تصور اس موجودہ نظام تعلیم کے اندر نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص پیسے کمانے کی دور میں مبتلا ہے اور اس کو نہ وطن کی فکر ہے نہ ملک و ملت کی فکر ہے نہ مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ اس کے دل میں بیدا ہوتا ہے وہ جن رات کسی دور ٹھوپ میں مگن ہے کہ پیسے جارہ بننے چاہیے اس میں چوری اس میں ہے اس میں ڈاکا اس میں ہے اس میں یہ بتائیں کہ موجودہ نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مخلوق کیا کہ کتنے خدمت کی اور کتنے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہمیں تو بیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے القریم فرمائی تھی اللہم اللہ تعالی دنیا اکبر ہم بنا ولا مبلغ علم بنا ولا بایت رغبت بنا کہ ازا دنیا کو ہمارا نہ تو ایسا بنائیے کہ ہر وقت ہمارا دیان دنیا کی طرف رہے نہ ہمارے علم کا سارا مبلغ دنیا ہی ہو کر رہ جائے اور نہ ہماری ساری رمبتوں اور شوق کا کمرکل دنیا ہو کر رہ جائے لیکن اس علیہ میں تعلیم میں کائی پڑھ تو ہم در حقیقت حضرت والد مادیت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو بات فرمائی تھی اس کا منشاہ یہ تھا کہ یہ جو کائی پڑھٹی گئی ہے استعمار کے بعد انگریز کے غلامی کے بعد اس کائی کو پلٹ کر دوبارہ اس راستے پر جائیں جو راستہ جائے جو طرفیین نے دکھایا جو زیتونہ نے دکھایا جو اقتدائی دور میں آدھر نے دکھایا میں اقتدائی دور کی بات تھیلے کر رہا ہوں کہ آج آدھر کی بھی کائی پلٹ چکی لیکن اقتدائی دور کے بات اس طریقے فرمایا تھا کہ ایسا ہو رہا تھا تو ہم ہم نے یہاں کیونکہ وہ حکومتی سٹا پر وہ نظام نافذ نہ ہوتا تھا یہاں دا بلبورا جو دارلوم دیوبت کا نظام تھا کم از کم اس کا تحفظ تو ہو اس کی غرض سے مدارس الحمدللہ قائم ہوئے اور جب تک کہ ہمیں ان حکمرانوں پر اور نظام حکومت پر اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر بروسہ نہیں ہے اور ابھی قریب میں قریب میں کوئی بروسہ ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو اس لیے اس وقت تک ہم ان مدارس کا پورا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اور ان مدارس کو اسی طرح پر برقرار رکھیں گے جس طرح ہمارے قابل میں دیوبت کے اندر برقرار رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی آنچ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوم اس طرف بڑے جو ہمارا ابتدائی مطمئے نظر تھا اس کے تحت ابھی آپ نے جو ہیرا فاؤنڈیشن کی پریزنٹیشن دیکھی اس میں حضرت رئیس الجامعہ کا چھوٹا سا کتاب تھا کہ یہ ہر جگہ وہ فرماتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر دینی مدارس کی تعداد بخضر ضرورت اچھی ہو گئی لیکن جو وہ ساری مدارس جو ہیں وہ فرض کفایہ کی تعلیم دے رہے اور ان کی اگر ان کا اگر تناسب دیکھا جائے تو مشکل سے ایک فیصد ہو لیکن نمی فیصد قوم جو جن اداروں میں جا رہی ہیں اور جس طرح وہ ذہنی غلام بن رہی ہیں انگریزوں کی ذہنی غلام بن رہی ہیں میں اپنے حراف فاؤنڈیشن کے اسادزہ اور استانیوں سے کئی مرکبہ خطاب میں یہ بات کہتے چکا ہوں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا اصل بخصد یہ ہے کہ خدا سے لیے ہماری اس نفل کو اس غلامی سے نکالیے ذہنی غلامی سے نکالیے آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم الحمدللہ ایک آزاد قوم ہیں ہم الحمدللہ ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں ہم اپنے نبی کریم سنور دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سوچ رکھتے ہیں اور یہ جو ذہنی غلامی کے تصبر پھالایا گیا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ مغرب سے آئے گا اور مغربی کیا افکار اس میں پروان چڑھیں گے اس کو خدا کے لیے ان نئی نسلوں سے ان کے ذہنوں سے بٹائیے اور ان کے اندر اسلامی ذہنیت پیلا کیجئے اس مقصد کے لیے ہم نے یہ دارہ کائے لوگوں نے اس کے اندر کیا کچھ کر لیا کہ مغرب کی بھی ہر بات بری نہیں ہے کوئی چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن ان اچھی چیزوں کو لے لو اور بری چیزوں کو بھینک دو خزمہ سباب ادامہ کے دل اس وصول کے اوپر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم مندل تک پہنچے اقبال مرہوم بہت اوقات ایسے حسین تفسیر اس نے کیے ہیں کہ وہ بڑی لوگوں کے لیے ساری عام کے لیے مشل رہا ہے مغرب کی جو ترقی کہیں سے کہیں پہنچی ہے اس کے اوپر تفسیرہ کرتے ہیں وہ سرچنگ شیر کہیں ہیں کوئی ہمیشہ یاد رکھ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ قوتِ مغرب نہ از جنگ و ربا نیزے لقصِ دخترانے بے نیزاب مغرب کی طاقت قوتِ مغرب نہ از جنگ و ربا جنگ و ربا موسیقی کے آلات قوت مغرب کی قوت اس لئے نہیں کہ وہاں موسیقی کا بڑا رواج ہے نیزے لقصِ دخترانے بے ہجاب نہ اس ونے سے ہوئی کہ بے ہجاب بے پڑتا عورتیں رقص کرتی ہیں نہ از جہر ساہرانے لا لغوز نہ از جہ رویہ ساکو نیزے اس ونے سے ہوئی ہے کہ وہاں از جنگ عورتیں بہت پھرتی ہیں اور اس ونے سے کہ وہ انہیں نے ٹانگیں اپنے ننگی کر رکھی ہیں اور اپنے بال دراش کر دراش رکھے ہیں اس ونے سے نہیں ہوئی قوتِ فرن از علم و فنس فرن کے قوت اگر ہوئی ہے تو وہ علم و فن میں محلت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے از ہمیں آت اس چراغش روشن جسی آب سے اُٹھ کا چراغ روشن ہے اور پھر آخر میں بڑا خوبصورت چیزے شیم کہا ہے کہ یعنی حکمت اور علم جو ہے وہ کپڑوں کی قد و قرید سے تراش تراش سے حاصل نہیں ہوتا کہ اُٹھ کور پتون پہل لیا تو ترقی آفتہ ہو گئے اور تعلیم آفتہ ہو گئے اور اگر سلال قمیس پہل لیا تو بس باندھا ہے اور ترقی پسند نہیں ہے قوتِ حکمت قطع و قرید قامانیش قطع و قرید سے قپڑوں کے قطع و قرید سے حکمت نہیں آیا کرتی مانے علم و حنر امامانیش اگر امامان دین لوگے تو اس سے کوئی علم و حنر میں کوئی رکاوٹ بیدا نہیں ہوگی تو یہ تم نے کہنے دواہر کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ مغرب کی موض اس سے حادل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے نسلوں کو اس کے پیچھے چلا کر دواہ کر رہے ہو لہٰذا اس کو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ ہے رہا فاؤنیشن اسکول اور الحمدللہ اور بھی ہمارے ہاں یہ توجہ عام بھی ہے اور بھی اسکول سرقائم ہو رہا ہے ان کا اثر مقصود یہ ہے کہ ہم لوٹیں اس طرح ہاں دکھا دیں اے تصور پھر وہ صبح ہو شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردیش ہیام تو کوئی کہے گا کہ یہ رجلت بسندی ہے لیکن اقبال جیسا ترقی بسند شائر کہتا ہے کہ دوڑ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردیش ہیام تو یعنی ہم اس طرف دوڑیں جو جامعہ کرمیجین کی بات تھی جو جامعہ زیتونہ کی بات تھی اس طرف ہم دوڑیں اور اس گرس کے تحت یہ ازارہ ہم نے اللہ کے نام پر قائم کیا اور حضرت وارد جماجد حمداللہ کے اترساد کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے آپ نے آج اس کے کچھ دھلکیں دیکھی ہیں ظاہر ہے کہ اب یہ آغاد ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قلیل عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کے بہت سی منازل اللہ تعالیٰ نے اس سے تاکرائی ہیں اور سچی بات ہے کہ میرے بیٹے ہیں اس واس کے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مولانا عمران شرف صاحب کو خصوصی توجہ اور دن رات خبا کر انتہائی عرق ریزی اور دیدہ ریزی کے ساتھ اور ان کے رفاقہ میں مفتر رجیب صاحب ان حضرات نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس سے ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے جس کے نتائج کچھ چھوڑے سے آج آپ نے دیکھے ہیں اس میں ہم نے اس بات کی ریایت لکھنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک ایک مجبوری پیش آگئی کہ انگلیش میڈیم میں ہم نے اس کو رہی ہے ورنہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے اصل رائے یہ ہے کہ تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے لیکن چونکہ ایک وبا چل پڑی ہے اور اس وقت ہمیں ان خاندانوں کو جو وہاں بچوں کو بیجتے ہیں ان کو اٹیک کرنا ہے اس لحاظ سے ہم نے اس کے اس میڈیم ضرور رکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حفظ کی جماعتیں بھی ہیں عربی کی تعلیم بھی ہیں اور اردو کو بھی ایک اچھی مقام کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنے بارگاہ بشرف قبول عدا فرمائے اس میں فیس ہے پڑھائی کی فیس ہے لیکن جو عمارتیں ہیں جو عمارتیں بن رہی ہیں وہ فیس ہے ایسی نہیں جو فیس اس عمارتوں کی تقبیل کرتا ہے لہذا یہ ہم اللہ تعالیٰ اپنی راہ مجھ سے دلوں میں ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے ہوتا رہما اب تک ہم نے اس میں ذکات کی رقم ہم نے نہیں لگائی اور دل یہی چاہتا ہے کہ ذکات کی رقم لگانی نہ پڑے اگرچہ شرعات گنجائش کا ایک پیجو ہے لیکن اس کے باوجود ہم حتر امکان یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذکات کی رقم سے تعمیر نہ ہو بلکہ عمومی چندوں سے اس کی تعمیر ہو اور الحمدللہ تک اس کے برابل ہو رہا ہے البتہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی واقع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کوئی راست کوئی اللہ کی بندے کی دل میں ڈال دیتا ہے اگر حتیہ کوئی آ جاتا ہے اس طرح یہ باردے چل رہی ہیں لیکن اس طرح کے چار بلوک ہمیں بنانے کا منصوبہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ ہم نرسری سے لے کر اور انتہائی دور انتہائی تعلیم تک وہ اس انداد جو اس کو لے کر چلتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں میں بھی اخلاص بیدا فرمائے ہمارے طریقے حمل میں بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے اور حضرہ کے شروں اور فتنے سے ہماری عفاظت فرمائے اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ آپ کے رضا کے مطابق آگے بڑھانے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ